اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامیونس اور آپ اس وقت دیکھنا ہے سرغودہ ٹائمز دوستو آج کی جو نیوز ہے وہ بہت مایوس کن نیوز ہے کیونکہ آج کی نیوز کے اندر میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ایک شخص نے خودکوشی کر لی ہے وہ خودکوشی کیوں کی ہے صرف اور صرف کچھ آٹے کے بینا یعنی کہ آٹا نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص نے خودکوشی کر لی ہے اب یہ نیوز کہاں کی ہے کس جگہ کی ہے مجھے یہ انفرمیشن کہاں سے ملی یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مجھے یہ انفرمیشن ملی کہاں سے تو یہ مجھے ساری جی انفرمیشن ملی جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ مجھے ملی ہے جے ڈی سی فاؤنڈیشن سے جے ڈی سی فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ نے لازمی سنا ہوگا اگر سننا نہیں ہوگا تو اس شخص کو ضرور دیکھا ہوگا جو جی ڈی سی فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں اور اس ساری فاؤنڈیشن کو مینج کرتے ہیں یہ دراصل انجیو ہے جو کہ غریب لوگوں کی مدد کرتی ہے اور ان کا سہارا بنتی ہے اب یہ مجھے انفرمیشن کہاں سے ملی یہ انفرمیشن مجھے ملی نادر علی کے پوڈکاسٹ کے اندر اگر آپ یہ سکرین شاٹ دیکھیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے کہ نادر علی ہیں اور ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ جی ڈی سی فاؤنڈیشن جو انجیو ہے ان کو یہ چلاتے ہیں اب ان کا یہ آپ انٹرویو سنیں کہ انہوں نے یہاں پر کیا الفاظ استعمال کی ہیں کیا یہ بات ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ پہلے سنیں پھر ہم بات کرتے ہیں مینگو کا سیزن آتا ہے آم کا سردی کا آتا ہے گرمی کا سیزن آتا ہے کیا جی ڈی سی کا بھی سیزن آتا ہے نہیں سارا سال ٹینشن ہے ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں رات چار بجے میرے پاس ایک صافی آیا ہے علی رضا نام ہے جی ٹی وی کا ریپورٹر اس نے بولا کوئٹا کے ایک لڑکے نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ اس کے بچوں نے وہاں سے بولا ابو ہم چار دن سے بھوکے ہیں صرف آٹے کے پیسے بھیج دو وہ چار ہزار روپے کا مخروض تھا لوگوں کا کتنے کا مخروض تھا چار ہزار روپے چار کروڑ کا نہیں چار ہزار کا مخروض تھا اس نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کیا پیٹرول ڈالا آگ لگا لی جلتا رہا جب جل کے بالکل مر گیا اس کے بعد وہ ریپورٹر اس کی لاش کوئٹا روانہ کر کے میرے پاس آیا ہے تو یہ کوئی سیزن ہے جی تو دوستو جیسے ہی آپ نے اس نیوز کو دیکھا ہوگا تو یقینا آپ بھی تھوڑے سے مایوس ہو رہے ہوں گے کہ کیا ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہنا شروع کر چکے ہیں جہاں پر لوگوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے کیا ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہنا شروع کر چکے ہیں جہاں پر ہمیں اپنے اردگرد کے لوگوں کو رہنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کس حال میں جی رہے ہیں جی بلکل ہمیں بلکل نہیں پتا کہ ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا ان کی زندگی آسان ہے یا مشکل ہے اگر مشکل ہے تو میں اسے کیسے آسان بنا سکتا ہوں جیسا کہ دوستو آپ نے اس ویڈیو میں یہ سنا کہ ایک شخص صرف آٹا نہ لے کے دینے پر اپنے گھر والوں کو آٹا نہیں لے کے دے پا رہا تھا اس نے خودکشی کر لی دوسرا یہ کہ اس کے اوپر صرف چار ہزار پیکا کرز تھا صرف چار ہزار پیکا اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص اس دور کے اندر چار ہزار پیکا کرز نہیں ادا کر سکتا تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے جیب خرچ میں سے تھوڑے بہت پیسے جو ہیں وہ کسی بھی انجیوز کو دینا سٹارٹ کرتے ہیں اب انجیوز کئی ساری ہیں تقریبا صرف انڈیا صرف کراچی کے اندر پینتیس ہزار انجیوز ہیں جو کہ غرابا کی مدد کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان میں سے اب آپ نے چوز کرنے ہے کہ آپ نے کس ارگنیزیشن کو کس انجیو کو پیسے دینے لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ پہلے اپنے تک رہیے اپنے ہمسائیوں تک اپنے گاؤں تک اپنے سٹی تک پھر آپ باہر کسی ایجیوز کو پیسے دیں لیکن پہلے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں جو اس چیز کے حق دار ہیں ان کو یہ پیسے دیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں اور آنڈا کوئی بھی شخص ایسا قدم نہ اٹھائے ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ